موسیقی اس کیلئے جو ہمیں انگریڈینس چاہیے ہم سب سے پہلے لیں گے میدہ ایک کپ شوگر ٹو ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر ٹو ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ملک ون کپ ایک لارج ایک میلٹیڈ بٹر یا آئل میں نے پکچر میں بٹر اور آئل دونوں رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے صرف ایک استعمال کرنا ہے میلٹیڈ بٹر یا آئل ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون دونوں کا استعمال نہیں کرنا ہم ان سب انگریڈینس کو مکس کر کے ایک مکسچر تیار کر ل جو تو نہ ہی بہت زیادہ تھن ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک ہو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ ہے ہمیں اس طرح کا مکسچر ہی چاہیے ہم نوچک کے پین کے اوپر اس مکسچر کو ڈالیں گے میں نے اس کے لئے آئل یوز نہیں کیا پین کو گریز کرنے کے لئے آپ چاہے تو کر سکتے ہیں اور ہم اس کو میڈیم فلیم پر پکائیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر اس طرح سے ببل آ جائیں گے تو ہم اس کو فلپ کر دیں گے اور ہم اس کو دونوں طرف سے گولڈن برون ہونے تک پکائیں گے جب یہ گولڈن برون ہو جائے گا پھر ہم اس کو اتار لیں گے اسی مکسچر سے ہم وافل بھی بنا سکتے ہیں ہم وافل مشین کو اچھی طرح سے گریز کریں گے اس کے اندر وافل کا مکسچر ڈالیں گے اور وافل مشین کو بند کر دیں گے اور جیسے ہی اس کی لائٹ چینج ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وافل تیار ہو گئے ہیں میں اپنے بیٹے کے لئے مینی پینکیک بناتی ہوں میں ون ٹی سپون سے اسی مکسچر کو پینکے اوپر ڈالتی ہ ہوں چھوٹھرے سرکر کی شیف دے دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند کے کس قدر خوبصورت لگتے ہیں بچے بھی ان کو بہت مزے سے کھاتے ہیں آپ اس کو شہد کے ساتھ یا میپل سیرپ کے ساتھ یا پینکیک سیرپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں میں اپنے بیٹے کو شہد کے ساتھ دیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو ناشتے میں سٹرابری بنینا شیخ بنا کے دیا تھا جس کے لئے ہمیں ایک کپ دودھ ایک چمت چینی اور تینچا سٹرابری اور ہاف بنی چاہیے ان سب کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو گلاس میں ڈال کے تو سرف کیا تھا مجھے گلاس کی اور پینکیکپ دونوں کی کٹھی پکچر لینی یاد نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو ایڈٹ کر کے تو لگا دیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاغ بہت پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اگلے ولاغ تک کے لئے اللہ حافظ